اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آئی ہوپ کی گرمی کسی حد تک پاکستان میں کچھ کم ہوئی ہوگی بہرحال یہاں پر تو بہت ہی اچھا موسم ہے آج دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ پارک میں آئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں موسم کو اور یہاں کا سبزہ یہاں کی ہوا یہاں کا دور یہاں کا اسمان جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے انتہائی خوبصورت دپہر ہے انگلینڈ کے شہر میں آج کا ویلوگ کا کچھ خاص مقصد نہیں ہے صرف آپ لوگوں سے خیر خریت مطلوب ہے وقت اور حالات آج کل جس طرح کے چل رہے ہیں اس میں سکون ایک ایسی چیز ہے جس کو میسر ہے وہی اس کی اہمیت جانتا ہے سکون نہ ہو تو جیسے یہ اچھی سے اچھی دوپہر اور اچھے سے اچھی شام اور مہنگے سے مہنگا کھانا اور بہترین سے بہترین ساتھ بھی جو ہیں آپ کو مایوب لگتا ہے اور آپ کا دل نہیں کرتا لیکن اگر سکون میں یہ اثر ہے تو چاہے پرس خالی بھی ہو اور پیر میں چپل بھی نہ ہو اور لیکن سکون میں یہ اثر ہے اور دو وقت کی روٹی میں یہ اثر ہے تو میں کہتی ہوں کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے اور سکون انسان کے اندر ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ کئی بار لوگ خود کو بے سکون کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑتے اور دوسروں کو بے سکون کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتے کچھ لوگ تو اپنا سکون جو ہے وٹس ٹیک لگا کے کہ ہم نے دوسرے کو چین سے سکون سے نہیں رہنے دینا وہ اپنا سکون بگارت کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ خدارہ آخرت کی طرف توجہ دیں اور بہتری اور بھلائی کا جو ہے وہ درس دیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور خود بھی بے سکون نہ ہو اور کسی دوسرے کو بھی بے سکون مات کریں انتہائی خوبصورت موسم ہے دھوپ بادلوں کے پیچھے سورج غائب ہو گیا ہے اور ایک دام ہی یہ جو ہے انتہائی حسین ہو گیا جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی کچھ بتائیے آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا آپ لوگوں نے اپنے دن میں کیا کیا وہی ایک روٹین جس میں صبح ہوتی ہے صبح سے دوپہر دوپہر سے شام اور شام سے سب خوابی خرگوش کے مزے لینے لگ جاتے ہیں ویسے ہی کچھ روٹین کے دن میرے بھی گزرتے ہیں جس میں صبح دوپہر اور شام سب روٹین سے آتے ہیں اور روٹین سے ہی چلے جاتے ہیں ایسی زندگی الحمدللہ الحمدللہ اتنا سکون اور اتنی ترتیب سے گزرتی ہوئی زندگی اور اتنی اوڈر میں سب کچھ ہونا وہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے اس سے ناشکری نہیں کرنی چاہیے ہر حال میں اپنے رب رحیم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور میں دعا گو ہوں کہ آپ سب لوگوں کے بھی زندگی ایسے ہی حسین خوبصورت اور پرسکون گزرے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم اور اپنا سب بہت تھیار رکھے گا اور اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر حلاقات ہوگی اللہ حافظ